اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب اور آج کی ہماری ویڈیو ہے کھڑکیوں اور دروازوں کے بیم کے مطلق کہ جب ہمارے دور ہائٹ مکمل ہو جاتی ہے اور کھڑکیاں اپنی ہائٹ تک مکمل ہو جاتی ہیں اس کے اوپر فردر ہم چنائی سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم بیم ڈالتے ہیں جس کو ہم لنٹل بیم بولتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور کم پیسوں میں ہم یہ کیسے بنا سکتے ہیں مضبوط بیم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سیڈز وال ہیں یہ ساتھ فٹ ہائٹ تک ہو چکی ہیں ساڑھے ساتھ فٹ ہائٹ تک اور یہ ہے دروازہ ساڑھے تین فٹ کا تو اس کے اوپر ہم جب یہ ساڑھے ساتھ فٹ ہائٹ تک مکمل ہو جائے گا اس کے اوپر ہم بیم ڈالیں گے تو اس طرح آپ یہ سارے دروازے اور روشن دان وغیرہ اور کھڑکیاں جو بھی ہیں یہ جب ساڑھے ساتھ فٹ ہائٹ تک ہو جائیں گی کیونکہ ہم اپنے دروازوں کا سائز رکھ رہے ہیں ساڑھے ساتھ فٹ تک تو جب یہ ان کی ہائٹ اتنی ہو جائے گی تو اس کے اوپر فردر چنائی لگانے کے لیے ہمیں بیم چاہیے ہوتی ہیں تو بیم ہم نیچے ہی بنا رہے ہیں یہ بیم آپ شٹرنگ لگوہ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس کی بھرائی جو کنکریٹ کی بھرائی ہے اس میں آپ سٹیل کا جار رکھ کے اوپر بھی اس کو بھر سکتے ہیں اور یہ آپ نیچے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ شٹرنگ لگواتے ہیں تو آپ کی شٹرنگ کی بھی الگ کسٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو مزدوری بھی اس کی زیادہ پڑھتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نیچے ہی بنا لیں اگر خڑکیوں کی جو ہے ورث ان کی چڑھائی خڑکیوں کی زیادہ ہے یہ آٹھ فٹ یا دس فٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی شٹرنگ لگ کے ہی اوپر بھرائی ہوگی اگر آپ کی جو کھڑکیوں یا دروازیوں کی چڑھائی ہے وہ پانچ فٹ ہے یا چھ فٹ ہے یا اس سے کم ہے تو آپ نیچے ان کے بیم بنا کے آپ اوپر رکھ کے اپنی فردہ چنائی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے دروازوں کا جو سائز ہے وہ ساڑھے تین فٹ ہے تو آپ اس کا جو لیپ ہے وہ دونوں سائٹ پہ چھے چھے انچ رکھیں گے اور اس کے بیم میں اگر آپ تین سریعے ڈال لیں چار سوتر کے آپ تین سریعے ڈال لیں تو آپ کا یہ مضبوط بیم بن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو سریعے نیچے ڈال لیا اور اس کے اوپر ہم پھر بھرائی کریں گے اور اس کے اوپر ایک اور سریعہ ڈالیں گے اور اس میں ہم نے جو کنکریٹ کی ریشو رکھی ہے وہ ایک دو چار ہے یعنی ایک حصہ آپ کا سیمت ہوگا دو حصے ریت ہوگی اور چار حصے آپ اس میں بجلی ڈالیں گے تو اس طرح آپ کی یہ بہت ہی بہترین ریشو بن جاتی ہے تو آپ اس ریشو سے آپ اپنی کنکریٹ تیار کریں اور آپ اپنے بیم پھر سکتے ہیں اور جو دروازوں کی چکاٹیں بناتے ہیں تو اس کی بھرائی تو چکاٹوں کے اوپر ہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پانچ فٹ کی کھٹکی ہے تو اس کا بھی ہم بیم نیچے ہی بنا رہے ہیں تو یہ ہم جب ہماری بھرائی ہو جائے گی ہماری یہ سات فٹ ہائٹ تک کھٹکی چلے جائے گی تو اس کا بیم ہم اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہم فردر چنائی اپنی اوپر سٹارٹ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سٹیل ہم نے نیچے رکھے سریعے اور اس کے اوپر ہم پھر کنکریٹ ڈالیں گے تھوڑی سی اور اس کو اچھی طرح اوپر سے پریس کر کے اور اس کے اوپر ایک اور ہم سریعے رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے گھروں کے بیم بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے لیٹیڈ ہر روز نئی نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ